امران خان کچھ دنوں سے اسلام آباد میں ہی مجود ہیں اور عدالتوں کے چکر ان کے بہت زیادہ لگ رہے ہیں اور اسی میں میڈیا سے بھی ان کی انٹریکشن ہو جاتی ہے اب اسی دوران کل صحافی نے امران خان سے آرمی چیف سے متعلق بھی سوال پوچھ لیا کہ آپ کو جب الیکشن دے رہی تھی پی ڈی ایم تو پھر آپ نے کیوں اپنے آرمی چیف لانے کی شرط رکھی یعنی کہ صحافی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے امران خان سے کہا کہ آپ کو ہم الیکشن دیتے ہیں اور ہم اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں اس کے جواب میں امران خان نے کہا پی ڈی ایم کو کہ نہیں پہلے مجھے میرا آرمی چیف لانے دو ہم آرمی چیف نہیں لگاؤگے میں لگاؤں گا یا مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں یہ ایک سوال تھا صحافی کا اس پر کیا جواب دیا امران خان نے آپ یہ ویڈیو سنیں اب یہاں امران خان ہنس پڑے اور اس حسی میں ہی امران خان کا جواب تھا کہ کیا بکوا سوال پوچھ رہے ہو اب اگر ہم دیکھیں جب آرمی چیف آسیم منیر کی تقریح ہوئی تھی تو اس وقت مسئلہ تو یہ بنا تھا لیکن امران خان کا موقف تھا کہ الیکشن تک آرمی چیف نیا نہیں لگنا چاہیے یا اگر لگنا بھی چاہیے تو سات آٹھ ماہ کے لیے لگے جس میں الیکشنز ہو جائیں کیونکہ امران خان کا موقف تھا کہ نواز شریف کبھی بھی ملک کی بہتری کا نہیں سوچ سکتا بلکہ وہ اپنا ہی فائدہ یہاں پر دیکھے گا اگر بات کی جائے کہ امران خان جنرل آسیم منیر کے آنے سے ڈر گئے تھے تو اب ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ آخری موقع پر امران خان نے ہی جنرل آسیم منیر کو اوکے کیا تھا کہ ہم آرمی چیف بنا دیتے ہیں امران خان کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کسی اور بات پر تھا کام ایک ساتھ نہیں ہو رہا تھا لیکن اب چیزیں بدل چکی ہیں پرانی باتوں کو بھول کر آگے بھڑنا چاہیے تاکہ اس ملک کا کچھ ہو سکے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف کو ابھی تک وہ باتیں یاد ہیں جو امران خان نے ان کو آئی ایس آئی چیف کے عدے سے ہٹا کر کی جس سے لگ یہی رہا تھا کہ امران خان کو آسیم منیر کے آنے سے بھی تھوڑا سا خطرہ تو ضرور